اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں دو بڑی خبریں شامل کریں گے بڑی خوش خبریاں ہیں سرکاری ملازمین اور پینچنرز کے حوالے سے آخر کار ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے تنخاہوں اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے اس حوالے سے آپ کو یہ ایک ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں یہ ڈاکومنٹ آپ دیکھیں تو یہ بجٹ تجاویز جو تیار کی گئی ہیں تنخاہوں اور پینچن میں ریلیف کے حوالے سے تین تجاویز جو ہیں وہ ہیں تنخاہوں میں اضافے کی اور تین تجاویز ہی جو ہیں وہ پینچن میں اضافے کی ہیں یہ جو چھے تجاویز ہیں وہ آج کی یا کل کی جو میٹنگ ہے ہوگی اس میں پیش کی جائیں گی جو بھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے بہتر یا سوٹیبل تجویز لگے گی اس کو جو ہے وہ منظور کر لیا جائے گا تو اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تنخاہوں میں اضافے کے حوالے سے جو تین تجاویز دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی تجویز ہے دس فیصد اڈھاک رلیف آلاؤنس میڈیکل آلاؤنس میں سو فیصد آلاؤنس میں سو فیصد آلاؤنس میں سو فیصد آلاؤنس میں سو فیصد آلاؤنس کیا جائے میڈیکل الالاؤنس اور کرمینس الالاؤنس میں بھی اضافہ کیا جائے لیکن منشن نہیں کیا گیا کہ کتنا اضافہ کیا جائے اور تیسری تجویز کے مطابق جو ہے وہ تیس فیصد جو ہے وہ سکیل ایک سے لے کر سولہ تک کی ملازمین کو اضافہ دیا جائے اور بیس فیصد جو ہے وہ سکیل سترہ سے بائیس تک کی ملازمین کو اضافہ دیا جائے اور میڈیکل اور کرمینس الالاؤنس میں پچاس پچاس فیصد اضافہ کر دیا جائے اسی طریقے سے اگر بات کی جائے پینشن کے حوالے سے تو پینشن میں بھی تین تجاویز جو ہیں وہ زیرے گوھر ہیں پہلے تجویز کے مطابق جو ہے وہ پینشن انکریز کی شکل میں دس فیصد اضافہ دیا جائے اور میڈیکل الانس میں سو فیصد اضافہ کر دیا جائے دوسری تجویز کے مطابق جو ہے وہ پندرہ فیصد اضافہ دیا جائے پینشن میں اور میڈیکل الانس میں بھی اضافہ کیا جائے منشن نہیں کیا گیا کہ کتنا اضافہ اور اسی طریقے سے تیسری تجویز کے مطابق جو ہے وہ ایڈھاک الاؤنس کی شکل میں بیس فیصد اضافہ دیا جائے اور میڈیکل الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جائے وہ جو ہے وہ بعد میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کمیٹی ایڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنے پرسنٹ اضافہ جو ہے وہ دیا جائے اس حوالے سے اگر اس کی اتھنٹیکیشن چیک کرنی ہے تو ایکسپریس نیوز نے یہ خبر جو ہے وہ آج جاری کی اور ایکسپریس نیوز کے جو افیشل چینل ہے اس میں جو ہے وہ یہ خبر جو ہے وہ آج پورا دن جو ہے وہ چلتی رہی ہے تو سرکاری ملازمین نے جو ہے وہ ایک پریشر قائم تو کیا ہے اگیگا کے اولیٹ فارم سے بھی رحمان لیباجوا صاحب نے بھی بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اپکا کی جانب سے بھی کوششیں کی جاری ہیں اور ملازمین نے بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرینڈ چلایا تو آج جو ہے وہ امید یہی کی جاری ہے کہ پی اینڈ پینچن کمیشن کی جو سفارشات ہے ان پر بھی عمل ہوگا اور تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ بھی تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ